موسیقی تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز ااصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر دو کا ساتھ ہمہ حصہ عدل ہم عدل کو ڈسکس کریں گے عدل عدل کے لغوی مہنی کیا ہے نمبر ایک برابر رکھنا نمبر دو مساوات نمبر تین ضرورت کے مطابق دینا نمبر چار ضروریات سے بڑھ کر دینا عدل کے لغوی مہنی برابر رکھنا یعنی ایک کلو ادھر ہے ایک کلو ادھر ہے ٹھیک ہو گیا برابر رکھنا نیکس سوال ہے عدل کی زد ہے مطلب عدل کے مخالف بات ہے نمبر ایک جانبداری نمبر دو کمی بیشی نمبر تین عدم متوازن اور نمبر چار پہ ہے ظلم عدل کی مخالف جو ہے ظلم ہے اگر عدل نہیں ہوگا تو وہاں ظلم ہوگا نیکس سوال عدل کے استلاحی مہنی کیا ہے یعنی استلاح میں اس کی کیا مہنی ہے عدل اگر لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا لفظات ہے ہر چیز میں مساوات پیدا کرنا نمبر دو کسی چیز کو اس کے موقع و محل پر رکھنا نمبر تین حق سے زیادہ دینا اور نمبر چار پہ اپنی مرضی کے مطابق دینا تو عدل کے مطابق عدل کی استلاحی مہنی کسی چیز کو اس کے موقع و محل پر رکھنا ہوتے ہیں نیکس سوال ہے کہنات کا انحصار کس چیز پر ہے نمبر ایک مساوات پر نمبر دو ضروریات پر نمبر تین عدل پر نمبر چار افرات و تفرید پر عدل پر ہے کہنات کا انحصار عدل پر ہے نیکس سوال لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو نمبر ایک قرابتداری کو مد نظر رکھو یعنی دوستی کو دوستی اور دشمنی کو سامنے رکھو نمبر تین ہے دین و ایمان کو سامنے رکھو نمبر چار عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یعنی دین کو بھی سامنے نہیں رکھنا ہندو ہو کافر ہو انگریز ہو مسلمان عیسائی مدبت کوئی بھی مذہب ہو تو عدل کو سامنے رکھنا ہے ایک طرف مسلمان ہے دوسرے طرف ہندو اگر عدل سے فیصلہ کرو ہندو کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو بے شک ہندو کے حق میں فیصلہ کرو یہی باتیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں یہی باتیں ہمارے صحابہ اکرام نے بتائی ہیں یہی باتیں ہمارے بزرگوں اور ولیوں نے بتائی ہیں اور یہی باتیں اللہ تعالی نے بتائی ہیں عدل کے ساتھ لوگ کے درمیان فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا ہے نیکس سوال ہے احسان کا درجہ ہے نمبر ایک عدل کے برابر نمبر دو عدل سے کام نمبر تین عدل سے بڑھ کر نمبر چار بہت کام احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے نیکس سوال ہے نیکس سوال ہے جی قیامت کے دن امام عادل کا درجہ ہے امام عادل کا درجہ ہے نمبر ایک سب سے بڑھ کر ہوگا نمبر دو سب کے برابر ہوگا نمبر دو بہت کم ہوگا نمبر چار پیش ہودا کے برابر ہوگا تو قیامت کے دن جو عادل امام ہوگا مطلب وقت کا امام جیسے آج کل ہمارے عمران خان ہے ٹھیک ہوگیا وزیراعظم وقت کا صدر وزیراعظم تو قیامت کے دن جو عادل اماموں کا اس کا سب سے بڑھ کر درجہ ہوگا دیکھ سوال ہے سب کا امتوں کی تباہی کا سبب نمبر ایک نمود و نمائش نمبر دو دولت و مال کی نمائش یا خواہش نمبر تین ہے غکمرانوں کی نافرمانی نمبر چار پیش ہے عدل سے روک گردانی تو سب کا جو قوم ہے وہ اسی لئے برباد ہوئی ہیں کہ ان میں عدل نہیں تھا وہ عدل سے روک گردانی کر دیتے نیکس سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� تو یہ طبقاتی کشمکش کا خاتمہ کرتا ہے بہت اچھی بات ہے عدل کرو گے تو آپ امیر ہوگا یا غریب اس کے برابر کا فیصلہ کر گے تو یہ طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہوگا نیکس سوال ہے حدیث کے مطابق تین اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی جن میں سے ایک اماندار اکمران نمر دو عادل اکمران نمر تین رحمدل شخص نمر چار منتخاب اکمران تو آدھے لوگ اکمران ہے جس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی آدھے لوگ اکمران ہے نیکس سوال ہے قرآن مجید میں عدل کا حکم نمر ایک بار دیا گیا ہے نمر دو بالکل نہیں دیا گیا نمر تین مختصر دیا گیا ہے اور نمر چار بار بار دیا ہے قرآن مجید میں عدل کا حکم بار بار دیا گیا ہے نیکس سوال ہے قرآن پاک میں عدل کو کس چیز کے قریب قرار دیا گیا ہے نمبر ایک صبر کے نمبر دو شکر کے نمبر تین تقوی کے نمبر چار اخلاق کے تو قرآن پاک میں عدل کو کس چیز کے قریب بتایا گیا ہے جی تقوی کے قریب بتایا گیا ہے عدل کو نیکس سوال ہے شہادت کے بارے میں حکم الائی ہے نمبر ایک موقع مال کے مطابق دو نمبر دو ما تچھو پاؤ نمبر تین تمہاری مرضی پر منصر ہے نمبر چار چھو پاؤ سکوتو چھو پاؤ شہادت کے بارے میں حکم الائی ہے کہ مت چھو پاؤ شہادت یعنی گواہی گواہی مت چھو پاؤ گواہی اگر دینی ہے تو دو نیکس سوال ہے قریش کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر ایک اسے معاف کر دیا نمبر دو قریش کے سرداروں کی مرضی پر چھوڑ دیا نمبر دو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کوئی نوٹس نہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورت نے چوری کی تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا اسے معاف کر دیا میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ گنڈی کو ضرور دبدائیں تاکہ ہم جو ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کو مل سکیں اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اگیڈمی یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لکھر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں یہاں پہ سرچ کریں سرچ کریں